اسلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو آج میں آپ کو رنگ کورا کرنے والی رنگ کو نکارنے والی گرمیوں کے موسم میں ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ کے بہت ہی کام آئے گی کیونکہ برسات کے موسم میں اکثر رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے ساف کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے ون ٹیبل سپون دہی اور دو ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے بیسن دو پیچ کے برابر آپ نے لینی ہے حلدی پھر آپ نے لینی ہے یہ آپ کے گھر میں اگر فرش جو ہے الو ویرا ہے تو آپ نے اس کا جیل نکار لینا ہے جیل آپ نے کیس طرح نکالنا ہے اس طرح آپ نے اوپر سے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اوپر سے شوری کی مدد سے اس طرح سے آپ نے جیل نکال لینا ہے بظاہر والی جیل بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں اگر فریش جیل ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ میش کرنے کی ضرورت بھی نہیں آپ کو پڑے گی اور اس طرح سے آپ نے نکال کے اس کو اس میں ڈال لینا ہے تقریباً یہ دو ٹیبل سپون کے برابر ہو جائے گی جو جیل ایلو ویرا ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی وائٹ ہوگا تقریباً اس میں آپ نے ہفتے میں اس کو دو مرتبہ جو ہے آپ نے اپنی جلد پر اپلائی کرنا ہے اور پھر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے جیل بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لی ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے تو اس طرح سے آپ نے اب اس تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ نے دو تین بندیں اس کی ڈال لینے ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کیوی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو بنا کے اپنی فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے پہ اسی طرح آپ اس کو اپلائی کرنا ہے برسات کے موسم میں اکثر رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن پہ جوریاں پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس طرح سے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے چہرے پہ کوئی دانے پیمپلز جو بھی چیز ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی تو اس طرح آپ نے اپنے سکن پہ اس کو مسلنا ہے زیادہ نہیں مسلنا آپ نے اچھی طرح سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی واش کرنے کے بعد کہ اس میں کس طرح فرقت ہے میں آپ کو ایک ہاتھ پہ ہی کر کے دکھاؤں گی آپ نے بھی دوسرے ہاتھ میں بھی میں فرق دکھاؤں گی صرف ایک دفعہ کرنے سے اس میں کتنا واضح فرق نظر آئے گا آپ کو تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ جو ہے وہ بہت ہی پسند آئی ہوگی اس طرح سے آپ نے ہفتے میں اس کو دو بار اپنے خاتھوں پہ اپنے چہرے پہ پلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا واضح فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ ہی پھر میں اجازت چاہتی ہوں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ